جویریا گمراہی کے راستے پر چل رہی ہو اور تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہے نہ صرف تم بلکہ تمہاری پوری فیملی میری خواہشے کے نیک عامال پر اگر اللہ مجھے جنت میں بھیجے تو تم میرے ساتھ ہو لیکن اس کے لئے مسلمان ہونا تو ضروری ہے امامہ کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ رہا تھا کچھ دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہو سکی میں توقع نہیں کر سکتی تھی جویریا کہ تم مجھ سے تحریم جیسی باتیں کرو گی تمہیں تو میں اپنا دوست سمجھتی تھا مگر تم بھی جویریا نے نرمی سے اس کی بات کار دی تحریم نے تم سے تب جو کچھ کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا امامہ پل کے جبکائے بغیر اسے دیکھتی رہی اسے جویریا کی باتوں سے بہت تکلیف ہو رہی تھی اور صرف آج نہیں میں اس وقت بھی تحریم کو صحیح سمجھتی تھی مگر میری تمہارے ساتھ دوستی تھی اور میں چاہنے کے بعد تم سے یہ نہیں کہہ سکی کہ میں تحریم کو حق بجانب سمجھتی ہوں اگر وہ یہ کہتی تھی کہ تم مسلمان نہیں ہو تو یہ ٹھیک تھا تم مسلمان نہیں ہو امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کچھ بھی کہے بغیر وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی جویریا بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی امامہ نے کچھ کہے بغیر وہاں سے جانے کی کوشش کی مگر جویریا نے اس کا بازو پکڑ لیا تم میرا بازو چھوڑ دو مجھے جانے دو آئین تک کبھی تم مجھ سے بات تک مت کرنا امامہ نے بھر رائے ہوئے لہچے میں اس سے اپنا بازو چھوڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا امامہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو میں امامہ نے اس کی بات کٹ دی تم نے کتنا ہٹ کیا ہے مجھے جویریا مجھے کم از کم تم سے یہ امید نہیں دی میں تمہیں ہٹ نہیں کر رہی ہوں حقیقت بتا رہی ہوں رونے یا جذبات میں آنے کے بجائے تم تھنڈے دل و دماغ سے میری بات سوچو میں آخر تم کو بیکار کسی بات پر ہٹ کیوں کروں گی جویریا نے اس کا بازو نہیں چھوڑا یہ تو تمہیں پتا ہی ہوگا کہ تم مجھے ہٹ کیوں کر رہی ہو مگر مجھے آج یہ انتاظہ ضرور ہو گیا ہے کہ تم میں اور تحریم میں کوئی فرق نہیں ہے مگر تم نے تو مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی ہے اس سے میری دوستی اتنی پرانی نہیں تھی جتنی تمہارے ساتھ ہے امامہ کے گالوں پر آسو بے رہے تھے وہ مسلسل اپنا بازو جویریا کے گرف سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی یہ تمہارا اسرار تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤں میں اسی لئے تمہیں نہیں بتا رہی تھی اور میں نے تمہیں پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا کہ تم میری بات پر ناراض ہوگی مگر تم نے مجھے یقین دلائے تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا جویریا نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی مجھے اگر یہ پتا ہوتا کہ تم میرے ساتھ اس طرح کی بات کروگی تو میں کبھی بھی تم سے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش جاننے پر اسرار نہ کرتی امامہ نے اس بار قدر غصے میں کہا اچھا میں دوبارہ اس معاملے پر تم سے بات نہیں کروں گی جویریا نے قدر مدافعان انداز میں کہا اس سے کیا ہوگا مجھے یہ تو پتا چل گیا ہے کہ تم در حقیقت میرے بارے میں کیا سوچتی ہو ہماری دوستی اب کبھی بھی پہلے چیسی نہیں ہو سکتی آج تک میں نے کبھی تم پر اس طرح کی تنقید نہیں کی مگر تم مجھے اسلام کا ایک فرقہ سمجھنے کے بجائے غیر مسلم بنا رہی ہو امامہ نے کہا میں اگر ایسا کر رہی ہوں تو غلط نہیں کر رہی اسلام کے تمام فرقے کم از کم یہ ایمان ضرور رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اس بار جویریہ کو بھی غصہ آ گیا mind your language امامہ بھی بڑا کٹھی میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں امامہ اور میں ہی نہیں یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ تمہاری فیملی نے روپے کے حصول کے لیے مسئل پتلا امامہ میری باتوں پر اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے تھنڈے دل و دماغ سے امامہ نے جویریہ کی بات کار دی مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری کسی بات پر تھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کی افسوسناک بات ہے جویریہ نے کہا امامہ نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اس بار بہت زور کے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا اور تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے چل پڑی اس بار جویریہ نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی وہ کچھ افسوس اور پریشانی سے اسے دور جاتی دیکھتی رہی امامہ اس طرح ناراض نہیں ہوتی تھی جس طرح وہ آج ہو گئی تھی اور یہی بات جویریہ کو پریشان کر رہی تھی یہ سب کچھ اسکول میں ہونے والے ایک واقعے سے شروع ہوا تھا امامہ اس وقت میٹرک کے سٹوڈنٹ تھی اور تحریم اس کی اچھی دوستوں میں سے ایک تھی وہ لوگ کئی سال سے اکھٹے تھے اور نہ صرف ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے بلکہ ان کی فیملیز بھی ایک دوسری کو بہت اچھی طرح جانتی تھی اپنے فرینڈز میں سے امامہ کی سب سے زیادہ دوستی تحریم اور جویریہ سے تھی مگر اسے حیرت ہوتی تھی کتنی گہری دوستی کی باوجود بھی جویریہ اور تحریم اس کے گھر آنے سے کتراتی تھی امامہ ہر سال اپنی سالگیرہ پر انہیں انوائٹ کرتی اور اکثر وہ اپنے گھر پر ہونے والی دوسری تقریبات میں بھی انہیں مدعو کرتی مگر وہ گھر سے اجازت نہ ملنے کا بہانہ بنا دیتی چند بار امامہ نے خود ان دونوں کے والدین سے اجازت لینے کے لیے بات کی لیکن اس کے بے تہاشا اسرار کے باوجود ان دونوں کے والدین انہیں اس کے گھر آنے کی اجازت نہ دیتے ان کے رویے پر کچھ شاکی ہو کر اس نے اپنے والدین سے شکایت کی تمہاری یہ دونوں فرنڈ سید ہیں یہ لوگ عام طور پر ہمارے فرقے کو پسند نہیں کرتے اسی لئے ان دونوں کے والدین انہیں ہمارے گھر نہیں آنے دیتے ایک بار اس کی امی نے اس کی شکایت پر کہا یہ کیا بات ہوئی ہمارے فرقے کو کیوں پسند نہیں کرتے امامہ کو ان کی بات پر تاج چھپ ہوا اب یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے فرقے کو کیوں پسند نہیں کرتے یہ تو ہمیں غیر مسلم بھی کہتے ہیں اس کی امی نے کہا کیوں غیر مسلم کہتے ہیں ہم تو غیر مسلم نہیں ہیں امامہ نے کچھ علج کر کہا ہاں بالکل ہم مسلمان ہیں مگر یہ لوگ ہمارے نبی پر یقین نہیں رکھتے اس کی امی نے کہا کیوں اب اس کیوں کا میں کیا جواب دے سکتی ہوں اب یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کٹر ہیں بڑے یہ تو انہیں قیامت کے دن ہی پتا چلے گا کون سیدھے راستے پر تھا ہم یا مگر امی مجھ سے تو انہوں نے کبھی مذہب پر بات نہیں کی پھر مذہب مسئلہ کیسے بن گیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے پھر دوسرے کے گھر آنے جانے سے کیا ہوتا ہے امامہ ابھی بھی اُلچی ہوئی تھی یہ بات انہیں کون سمجھائے یہ لوگ ہمیں جھوٹا کہتے ہیں حالانکہ خود انہیں ہمارے بارے میں کچھ پتا نہیں بس مولیوں کے کہنے میں آ کر ہم پر چڑھ دوڑتے ہیں انہیں ہمارے بارے میں اور ہمارے نبی کی تعلیمات کے بارے میں کچھ پتا ہو تو یہ لوگ اس طرح نہ کریں شاید پھر انہیں کچھ شعور آ جائے اور یہ لوگ بھی ہماری طرح راہ راست پر آ جائے تمہاری فرینڈز اگر تمہارے گھر نہیں آتی تو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تم بھی ان کے گھر مت جائے کرو مگر امی ان کی غلط فہمیاں تو دور ہونی چاہیے میرے بارے میں امامہ نے ایک بار پھر کہا یہ کام تم نہیں کر سکتی ان لوگوں کے ماں باپ مسلسل اپنے بچوں کی ہمارے خلاف برین واشنگ کرتے رہتے ہیں ان کے دلوں میں ہمارے خلاف زہر بھرتے رہتے ہیں نہیں امی وہ میری بیسٹ فرینڈز ہیں ان کو میرے بارے میں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے میں ان لوگوں کو اپنے کتابیں پڑھنے کیلئے دوں گی تاکہ ان کے دل میں میرے بارے میں یہ غلط فہمیاں دور ہو سکیں پھر ہو سکتا ہے یہ ہمارے نبی کو بھی مان جائے امامہ نے کہا اس کی امی کچھ سوچیں پڑھ گئیں آپ کو میری تجویز پسند نہیں آئی ایسا نہیں ہے تم ضرور انہیں اپنی کتابیں دو مگر اس طریقے سے نہیں کہ انہیں یہ لگے کہ تم اپنے فرقے کی ترویج کیلئے انہیں یہ کتابیں دے رہی ہو تم انہیں یہ کہہ کر کتابیں دینا کہ تم چاہتی ہو کہ وہ ہمارے بارے میں جانیں ہم کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور ان سے یہ بھی کہنا کہ ان کتابوں کا ذکر وہ اپنے گھر والوں سے نہ کریں ورنہ وہ لوگ زیادہ ناراض ہو جائیں گے امامہ نے ان کی بات پر سر ہلا دیا اس کے چند دنوں بعد امامہ اسکول میں کچھ کتابیں لے کر گئی تھی بریک کے دوران جب وہ گراؤنڈ میں آ کر بیٹھی تو امامہ اپنے ساتھ وہ کتابیں بھی لے آئی میں تمہارے اور جویریہ کے لئے کچھ لے کر آئی ہوں کیا لائی ہو دکھاؤ امامہ نے شوپر سے وہ کتابیں نکال لی اور انہیں دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ان دونوں کی طرف پڑھا دیا وہ دونوں ان کتابوں پر نظر ڈالتے ہی کچھ چپسی ہو گئی جویریہ نے امامہ سے کچھ نہیں کہا مگر تحریم یک دم کچھ اکھڑ گئی یہ کیا ہے اس نے سرد مہری سے پوچھا یہ کتابیں میں تمہارے لی لائی ہوں امامہ نے کہا کیوں تاکہ تم لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو سکیں کس طرح کی غلط فہمیاں وہی غلط فہمیاں جو تمہارے دل میں ہے ہمارے مذہب کے بارے میں ہیں امامہ نے کہا تم سے کس نے کہا کہ تمہارے مذہب یا تمہارے نبی کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں تحریم نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا میں خود اندازہ کر سکتی ہوں صرف اسی وجہ سے تم لوگ ہمارے گھر نہیں آتے تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں یا ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے یا ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارا بھی ایک نبی ہے اور وہ بھی اسی طرح قابل اعترام ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے کہا تحریم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں اسے واپس تھما دی ہمیں تمہارے اور تمہارے مذہب کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے تمہارے مذہب کے بارے میں ضرورت سے زیادہ جانتے ہیں اس لئے تم کو کوئی وضاحت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے بڑے روکھے لہجے میں امامہ سے کہا اور جہاں تک ان کتابوں کا تعلق ہے تو میرے اور جویریہ کے پاس اتنا بیکار وقت نہیں ہے کہ ان اہمکانہ دعووں خوش فہمیوں اور گمراہی کے اس پلندے پر ضائع کریں جسے تم اپنی کتابیں کہہ رہی ہو تحریم نے ایک جھٹکے کے ساتھ جویریہ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں کھینچ کر انہیں بھی امامہ کے ہاتھ میں تھما دیا امامہ کا چہرہ خفت اور شرمندگی کے ساتھ سرخ پڑ گیا اسے تحریم سے اس طرح کے تبصرے کی توقع نہیں تھی اگر ہوتی تو کبھی اسے وہ کتابیں دینے کے ہماقت ہی نہ کرتی اور جہاں تک اس احترام کا تعلق ہے تو اس نبی پر جس پر نبوت کا نزول ہوتا ہے اور اس نبی میں جو خود بخود نبی ہونے کی خوش فہمی میں مبتلہ ہو جاتا ہے زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے تم لوگوں کو اگر قرآن پر واقعی یقین ہوتا تو تمہیں اس کے ایک ایک حرف پر یقین ہوتا نبی ہونے میں اور نبی بننے میں بڑا فرق ہوتا ہے تحریم تم میری اور میرے فرقے کی بیزتی کر رہی ہو امامہ نے آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسوں کے ساتھ کہا میں کسی کی بیزتی نہیں کر رہی میں صرف حقیقت بیان کر رہی ہوں وہ اگر تمہیں بیزتی لگتی ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی تحریم نے دو ٹھوک انداز میں کہا روزے رکھنے اور بھوکے رہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے قرآن پڑھنے اور اس پر ایمان لانے میں بڑا فرق ہوتا ہے بہت سارے عیسائی اور ہندو بھی اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں تو کیا انہیں مسلمان مان لیا جاتا ہے اور بہت سے مسلمان بھی دوسرے مذہب کے بارے میں جاننے کے لیے دوسری الہامک کتابیں پڑھتے ہیں تو کیا وہ غیر مسلم ہو جاتے ہیں اور تم لوگ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہو تو کوئی احسان نہیں کرتے تم ان کی نبوت کو جھٹلاوگے تو اور کیا جھٹلاوگے پھر تو انجیل کو بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خوش خبری دی گئی تھی پھر تو توریت کو بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں ان کی نبوت کی بات کی گئی ہے پھر قرآن پاک کو بھی جھٹلانا پڑے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی قرار دیتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتا ہے تو وہ ان مناظروں کی کیا توجی پیش کرتا ہے جو وہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کئی سال عیسائی پادریوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اسلام کے آخری دین ہونے پر کرتا رہا اس لئے عبا مہاشم تم ان چیزوں کے بارے میں بحث کرنے کی کوشش مت کرو جن کے بارے میں تمہیں سرے سے کچھ پتا ہی نہیں تمہیں نہ اس مذہب کے بارے میں پتا ہے جس پر تم چل رہی ہو اور نہ اس کے بارے میں جس پر تم بات کر رہی ہو تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا اور میں ایک چیز بتا دو تمہیں دین میں کوئی جبر نہیں ہوتا تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ختم ہونے کا انکار کرتے ہو تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا مگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں اماما نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا تو پھر ہم انجیل پر بھی یقین رکھتے ہیں اسے الہم کتاب مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں تو کیا ہم کرسچن ہیں اور ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام کی نبوت پر بھی یقین رکھتے ہیں تو کیا پھر ہم یہودی ہیں تحریم نے کچھ تمسخور سے کہا لیکن ہمارا دین اسلام ہے کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں اور ہم ان پیغمبروں پر یقین رکھنے کے باوجود نہ عیسائیت کا حصہ ہیں نہ یہودیت کا بلکل اسی طرح تم لوگوں کا نبی ہیں کیونکہ تم اس کے پیروکار ہوں ویسے تم لوگ تو ہمیں بھی مسلمان نہیں سمجھتے ابھی تم اسرار کر رہی ہو کہ تم اسلام کا ایک فرقہ ہو جبکہ تمہارے نبی اور اس کے بعد آنے والی تمہاری جماعت کے تمام لیڈرز کا دعویٰ ہے کہ جو مرزا کی نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہیں تو اسلام سے تو تم لوگ تمام مسلمان کو پہلے ہی خارج کر چکے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے ایسا کب کہا امامان قدر لڑکڑاتے ہوئے لہچے میں کہا تو پھر تم اپنے والد سے ذرا اس معاملے میں ڈسکس کرو وہ تمہیں خاصی اپ ٹو ڈیٹ انفرمیشن دیں گے اس بارے میں تمہارے مذہب کے خاصے سرکردہ رہنما ہیں وہ تحریم نے کہا اور جو یہ کتابیں تم ہمیں پیش کر رہی ہو انہیں خود پڑھائے تم نے نہیں پڑھا ہوگا مرنہ تمہیں پتا ہوتا ہے ان سرکردہ رہنماوں کے بارے میں جب یہ تحریم کی ساری گفتگو کے دوران خاموش رہی تھی وہ صرف کنکھیوں سے امامان کو دیکھتی رہی تھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور میری کتاب مجھ تک یہ دونوں باتیں بہت صاف واضح اور دو ٹوک انداز میں پہنچا دیتی ہیں تو پھر مجھے کسی اور شخص کے ثبوت اور اعلان کی ضرورت نہیں ہے سمجھیں تحریم نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا بہتر ہے تم اپنے مذہب کو یا ہمارے مذہب کو زیر بحث لانے کی کوشش نہ کرو اتنے سالوں سے دوستی چل رہی ہے چلنے دو جہاں تک تمہارے گھر نہ آنے کا تعلق ہے تو ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے میرے والدین کو تمہارے گھر آنا پسند نہیں ہے یا اسکول میں تم سے دوستی اور بات ہے بہت سے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے ہماری اور دوستی میں عام طور پر مذہب آڑے نہیں آتا لیکن گھر میں آنا جانا یا ہندو دوست کے گھر جانے پر اعتراض نہ ہو لیکن تمہارے گھر جانے پر ہے کیونکہ وہ لوگ اپنے مذہب کو مانتے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے جس مذہب سے تعلق ہوتا ہے وہی بتاتے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنا تم لوگوں کو نا پسند کیا جاتا ہے اتنا ان لوگوں کو نہیں کیا جاتا کیونکہ تم لوگ صرف پیسے کے حصول اور اچھے مستقبل کے لیے یہ نیا مذہب اختیار کر کے ہمارے دین میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہو مگر کرسچن ہندو یا یہودی ایسا نہیں کرتے امامہ نے بے اختیار اسے ٹوکا کس پیسے کی بات کر رہے ہو تم تم ہماری فیملی کو جانتی ہو ہمارے لوگ شروع سے ہی بہت امیر ہیں ہمیں کون سا روپیہ پیسہ مل رہا ہے اس مذہب پر رہنے کے لیے ہاں تم بڑے خوشحال ہو مگر شروع سے تو ایسے نہیں تھے تمہارے دادا مسلمان تھے مگر غریب آدمی تھے وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے ایک چھوٹے کاشتکار تھے ربوہ سے کچھ فاصلے پر ان کے تھوڑی بہت زمین تھی پھر تمہارے دایہ نے اپنے کسی دوست کے توسط سے وہاں جانا شروع کر دیا اور یہ مذہب اختیار کر لیا اور بے تہاشا امیر ہو گئے کیونکہ انہیں وہاں سے بہت زیادہ پیسہ ملا پھر آہستہ آہستہ تمہارے والد اور تمہارے چچا نے بھی اپنا مذہب بدل لیا پھر تم لوگوں کا خاندان اس ملک کے متمول ترین خاندان میں شمار ہونے لگا اور یہ کام کرنے والے تم لوگ واحد نہیں ہو زیادہ تر اسی طریقے سے لوگوں کو اس مذہب کا پیروکار بنایا جا رہا ہے امامہ نے کچھ بھڑکتے ہوئے اس کی بات کو کٹا تم جھوٹ بول رہی ہو تمہیں یقین نہیں آرہا تو تم اپنے گھر والوں سے پوچھ لینا کہ اس قدر دولت کس طرح آئی ان کے پاس اور ابھی بھی کس طرح آ رہی ہے تمہارے والد اس مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں ہر سال لاکھوں ڈالرز آتے ہیں انہیں غیر ملکی مشنز اور انجیوز سے تحریم نے کچھ تحقیر آمیز انداز میں کہا یہ جھوٹ ہے سفید جھوٹ امامہ نے بے اختیار کہا میرے بابا کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے وہ اگر اس فرقے کے لیے کام کرتے ہیں تو کیا غلط ہے کیا دوسرے فرقوں کے لیے کام نہیں کیا جاتا دوسرے فرقوں کے بھی تو علماء ہوتے ہیں یا ایسے لوگ جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں دوسرے فرقوں کو یورپی مشن سے روپیہ نہیں ملتا میرے بابا کو کہیں سے بھی کچھ نہیں ملتا امامہ نے ایک بار پھر کہا تحریم نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی امامہ نے اسے جاتے ہو دیکھا پھر گردن موڑ کر اپنے پاس بیٹھی جویریہ کی طرف دیکھا کیا تم بھی میرے بارے میں ایسا ہی سوچتی ہو تحریم نے غصے میں آ کر تم سے یہ سب کچھ کہا ہے تم اس کی باتوں کو برا مت مانو جویریہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تم ان سب باتوں کو چھوڑو آؤ کلاس میں شلتے ہیں بریک ختم ہونے والی ہے جویریہ نے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہو گئی اس دن وہ گھر واپس آ کر اپنے کمرے میں بند ہو کر روتی رہی تحریم کی باتوں نے اسے واقعی بہت دلبرداشتہ اور مایوس کیا تھا ہاشی مبین اس دن شام کو ہی آفیس سے گھر واپس آ گئے واپس آنے پر انہیں سلمہ سے پتا چلا کہ امامہ کی طبیعت خراب ہے وہ اس کا حال احوال پوچھنے اس کے کمرے میں چلے آئے امامہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی ہاشی مبین حیران رہ گئے کیا بات ہے امامہ انہوں نے امامہ کے قریب آ کر پوچھا وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کچھ بہانہ کرنے کے بجائے بے اختیار رونے لگی ہاشی مبین کچھ پریشان ہو کر اس کے قریب بیٹھ پر بیٹھ گئے کیا ہوا امامہ تحریم نے آج اسکول میں مجھ سے بہت بتتمیزی کی ہے اس نے روتے ہوئے کہا ہاشی مبین نے بے اختیار ایک اتمنان بھری سانس لی پھر کوئی جھگڑا ہوا ہے تم لوگوں میں بابا آپ کو نہیں پتا اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے امامہ نے باپ کو مطمئن ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا بابا اس نے وہ باپ کو تحریم کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو بتاتی گئی ہاشی مبین کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اسکول کتابے لے کر جاؤ انہیں پڑھانے کے لیے انہوں نے امامہ کو ڈاٹتے ہوئے کہا میں ان کی غلط فہمیاں دور کرنا چاہتی تھی امامہ نے قدر کمزور لہچے میں کہا تمہیں ضرورت ہی کیا تھی کسی کی غلط فہمیاں دور کرنے کی وہ ہمارے گھر نہیں آتی تو نہ ہے ہمیں برا سمجھتی ہیں تو سمجھتی رہیں ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہاشی مبین نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا مگر اب تمہاری اس حرکت سے پتا نہیں وہ کیا سمجھے گی کس کس کو بتائے گی کہ تم نے اسے وہ کتابے دینے کی کوشش کی خود اس کے گھر والے بھی ناراض ہوں گے امامہ ہر ایک کو یہ نہیں بتاتے پھرتے کہ تم کیا ہو نہ ہی اپنے فرقے کے بارے میں بحث کرتے ہیں اگر کوئی بحث کرنے کی کوشش بھی کرے تو ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں برنہ لوگ خامخہ فضول طرح کی باتیں کرتے ہیں اور فضول طرح کے شبہات میں مبتلہ ہوتے رہتے ہیں انہوں نے سمجھایا مگر بابا آپ بھی تو بہت سارے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں امامہ نے کچھ علچے ہوئے انداز میں کہا پھر مجھے کیوں منع کر رہے ہیں میری اور بات ہے میں صرف انہی لوگوں سے مذہب کی بات کرتا ہوں جن سے میری بہت بے تکلفی ہو چکی ہوتی ہے اور جن کے بارے میں مجھے یہ محسوس ہو کہ ان پر میری ترقیب اور تبلیغ کا اثر ہو سکتا ہے میں دو چار دن کی ملاقات میں کسی کو کتابیں پاٹنا شروع نہیں ہو جاتا حاشم مبین نے کہا بابا ان سے میری دوستی دو چار دن کی نہیں ہے ہم کئی سالوں سے دوست ہیں امامہ نے اعتراض کیا ہاں مگر وہ دونوں سید ہیں اور دونوں کے گھرانے بہت مذہبی ہیں تمہیں یہ بات ذہن میں رکھنے چاہیے تھی میں نے تو صرف اپنے فرقے کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ ہمیں غیر مسلم تو نہ سمجھیں امامہ نے کہا اگر وہ ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی کیا فرق پڑتا ہے وہ خود غیر مسلم ہیں حاشم مبین نے بڑی عقیدت سے کہا وہ تو خود گمراہی کے راستے پر ہیں بابا وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو غیر ملکی مشن سے روپیہ ملتا ہے انجیو سے روپیہ ملتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے فرقے کا پیروکار بنائیں حاشم مبین نے تنفر سے گردن کو جھٹکا مجھے صرف اپنی جماعت سے روپیہ ملتا ہے اور وہ بھی وہ روپیہ ہوتا ہے جو ہماری اپنی کمیونٹی اندرون ملک اور بیرون ملک سے اکھٹا کرتی ہے ہمارے پاس اپنے روپے کی کیا کمی ہے ہماری اپنے فیکٹریز نہیں ہے کیا اور اگر مجھے غیر ملکی مشنز اور انجیو سے روپیہ ملے تو بھی میں بڑی خوشی سے لوں گا آخر اس میں برائی کیا ہے دین کی خدمت کر رہا ہوں اور جہاں تک اپنے مذہب کی ترویج و تبلیغ کی بات ہے تو اس میں بھی کیا برائی ہے اگر اس ملک میں عیسائیت کی تبلیغ ہو سکتی ہے تو ہمارے فرقے کی کیوں نہیں ہم تو بیسے بھی اسلام کا ایک فرقہ ہے لوگوں کو راہِ ہدایت پر لانے کی کوشش میں مصروف ہیں حاش مبین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا مگر تم لوگوں سے اس معاملے پر بات مت کیا کرو اس بحث و مباحثے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ابھی ہم لوگ اقلیت میں ہیں جب اکسیریت میں ہو جائیں گے تو پھر اس طرح کے لوگ اتنی بے خوفی کے ساتھ اس طرح بڑھ بڑھ کر بات نہیں کر سکیں گے پھر وہ اس طرح ہماری تظلیل کرتے ہوئے ڈریں گے مگر فیلحال ایسے لوگوں کی مو نہیں لگنا چاہیے بابا آئین میں ہمیں اقلیت اور غیر مسلم کیوں قرار دیا گیا ہے جب ہم اسلام کا ایک فرقہ ہیں تو پھر انہوں نے ہمیں غیر مسلم کیوں ٹھہرایا امامر کو تحریم کی کہی ہوئی ایک اور بات یاد آئی یہ سب مولویوں کی کارستانی ہے اپنے اپنے مقاسد کے حصول کے لیے وہ ہم سب کے خلاف اکھٹے ہو گئے تھے ہماری تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی تو پھر ہم اپنی مرضی سے قوانین بنوائیں گے اور پھر اس طرح کی تمام ترمیمات کو آئین میں سے ہٹا دیں گے ہرشی مبین نے پرجوش انداز میں کہا اور تمہیں اس طرح بے وقوفوں کی طرح کمرے میں بند ہو کر رونے کی ضرورت نہیں ہے ہرشی مبین نے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا امامر انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی تحریم کے ساتھ وہ اس کی دوستی کا آخری دن تھا اور اس میں تحریم سے زیادہ خود اس کا رویہ وجہ تھا وہ تحریم کی باتوں سے اس حد تک دل برداشتہ ہوئی کہ اب تحریم کے ساتھ دوبارہ پہلے جیسے تعلقات قائم رکھنا اس کیلئے مشکل ہو گیا تھا خود تحریم نے بھی اس کی اس خاموشی کو پھلانگنے یا توڑنے کی کوشش نہیں کی ہرشی مبین احمدی جماعت کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک تھے ان کے بڑے بھائی آزم مبین احمد بھی جماعت کے عام رہنماؤں میں سے ایک تھے ان کے پورے خاندان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر باقی تمام افراد بہت سال پہلے اس وقت قادیانیت اختیار کر گئے تھے جب آزم مبین احمد نے اس کام کا آغاز کر دیا تھا جن لوگوں نے قادیانیت اختیار نہیں کی تھی وہ باقی لوگوں سے قطع تعلق کر چکے تھے اپنے بڑے بھائی آزم مبین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہاشم مبین نے بھی یہ مذہب اختیار کر لیا آزم مبین ہی کی طرح انہوں نے اپنے مذہب کے فروغ اور تبلیغ کے لیے کام کرنا بھی شروع کر دیا اس کی وجہ سے انہوں نے بے تہاشا پیسہ کمایا اور اس پیسے سے انہوں نے سرمایہ کاری بھی کی مگر ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تحریک کی تبلیغ کے لیے میسر ہونے والے فنڈز ہی تھے ان کا شمار اسلام آباد کی ایلیٹ کلاس میں ہوتا تھا بے تہاشا دولت ہونے کے باوجود ہاشم اور آزم مبین کے گھر کا ماحول روایتی تھا ان کی خواتین باقاعدہ پردہ کیا کرتی تھی مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان خواتین پر ناروا پابندیاں یا کسی قسم کا جبر روا رکھا گیا تھا اس مذہب کی خواتین میں تعلیم کا تناسب پاکستان میں کسی بھی مذہب کے مقابلے میں ہمیشہ سے ہی زیادہ رہا ہے ان لوگوں نے عالی تعلیم بھی معروف اداروں سے حاصل کی ہے امام ابھی اس قسم کے ماحول میں پلی بڑی تھی وہ یقیناً ان لوگوں میں سے تھی جو موں میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں اور اس نے ہاشم مبین کو بھی کسی قسم کی مالی مسائل سے گزرتے نہیں دیکھا یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے تحریم کی یہ بات ناقابل یقین تھی کہ اس کے خاندان نے پیسہ حاصل کرنے کے لیے یہ مذہب اختیار کیا غیر ملکی مشنز اور بیرون ملک سے ملنے والے فنڈز کا الزام بھی اس کے لیے ناقابل قبول تھا وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ ہاشم مبین اس مذہب کی تبلیغ اور ترویج کرتے ہیں اور تحریک کے سرکردہ رہنماوں میں سے ایک ہیں اور والد کے سرگرمیوں کو دیکھتی آ رہی تھی اس کے نزدیکی کام ایسا تھا جو وہ اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے کر رہے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ کئی بار مذہبی اجتماعات میں بھی جا چکی تھی اور سرکردہ رہنماوں کے لندن سے سیٹیلائٹ کے ذریعہ ہونے والے خطبات کو بھی باقاعدگی سے سنتی اور دیکھتی آ رہی تھی تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے سے پہلے اس نے کبھی اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے کی کوشش نہیں کی اس کے لیے اپنا فرقہ ایسا ہی تھا جیسے اسلام کا کوئی دوسرا فرقہ اس کی برین واشنگ بھی اسی طرح کی گئی تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ صرف وہی سیدھر آستے پر ہے بلکہ وہی جنت میں جائیں گے اگرچہ گھر میں بہت شروع میں ہی اسے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ یہ نصیحت کر دی گئی تھی کہ وہ بلا وجہ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ وہ دراصل کیا ہیں اسکول میں تعلیم کے دوران ہی وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ انیس سو چوہتر میں انہیں پارلیمنٹ نے ایک غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا وہ سمجھتی تھی کہ یہ مذہبی دعو میں آ کر کیا جانے والا ایک سیاسی فیصلہ ہے مگر تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے نے اسے اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے اور سوچنے پر مجبور کر دیا تھا تحریم سے ہونے والے جھگڑے کے بعد ایک تبدیلی جو اس میں آئی سمجھتے تھے اس نے اور بھی بہت سی کتابوں کا متعلیہ کرنا شروع کر دیا اور بنیادی طور پر اسی زمانے میں اس کی الجنوں کا آغاز ہوا مگر کچھ عرصہ متعلیہ کے بعد اس نے ایک بار پھر ان الجنوں اور اس دراب کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا میٹرک کی فوراں بعد عزجت سے اس کی منگنی ہو گئی وہ آزم مبین کا بیٹا تھا یہ اگرچہ کوئی محبت کی منگنی نہیں تھی مگر اس کے باوجود امامہ اور عزجت کی پسند اس رشتے کا باعث بنی تھی نسبت تے ہونے کے بعد عزجت کے لئے امامہ کے دل میں خاص چکہ بن گئی تھی اپنی پسند کے شخص سے نسبت کے بعد اس کا دوسرا ٹارگٹ میڈیکل میں ایڈمیشن تھا اور اسے اس کے بارے میں زیادہ فکر نہیں تھی وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی پہنچ اتنی ہے کہ اگر وہ میرٹ پر نہ بھی ہوئی تب بھی وہ اسے میڈیکل کالج میں داخل کروا سکتے ہیں اور اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو بھی وہ بیرون ملک جا کر میڈیکل کے تعلیم حاصل کر سکتی تھی تم پچھلے دنوں سے بہت پریشان ہو کوئی پرابلم ہے وسیم نے اس رات امامہ سے پوچھا وہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ خاموش اور الجی الجی نظر آ رہی تھی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے تمہارا وہم ہے امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی خیر وہم تو نہیں کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور تم بتانا نہیں چاہتی تو اور بات ہے وسیم نے سر جھٹکتے ہوئے کہا وہ امامہ کے ڈبل بیٹ پر اس سے کچھ فاصلے پر لٹا ہوا تھا وہ اپنی فائل میں رکھے نوٹس پلٹ پلٹ کر رہی تھی وسیم کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا پھر اس نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا میں نے ٹھیک کہانا تم بتانا نہیں چاہتی ہاں میں فلحال بتانا نہیں چاہتی امامہ نے ایک گہرا سانس لے کر اعتراف کیا بتا دو ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں وسیم نے اسے اکسایا وسیم میں تمہیں خود بتا دوں گی مگر فلحال نہیں اور اگر مجھے مدد کی ضرورت ہوگی تو میں خود تم سے کہوں گی اس نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرزی میں تو صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا وہ بیٹ سے اٹھ گیا وسیم کا اندازہ بلکل ٹھیک تھا وہ واقعی جویریہ کے ساتھ اس دن ہونے والے جھگڑے کے بعد سے پریشان تھی اگرچہ جویریہ نے اگلے دن اس سے مازت کر لی تھی مگر اس کی الجن اور استراب میں کوئی کمی نہیں آئی تھی جویریہ کی باتوں نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا ایک ڈیڑھ سال پہلے تحریم کے ساتھ ہونے والا جھگڑا اسے ایک بار پھر یاد آنے لگا تھا اور اس کے ساتھ ہی اپنے مذہب کے بارے میں اُبھرنے والے سوالات اور الجنیں بھی جو اس نے اپنے مذہب کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد اپنے ذہن میں محسوس کی تھی جویریہ نے کہا تھا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کاش تم مسلمان ہوتی مسلمان ہوتی وہ عجیب سی بے یقینی میں مبتلا ہو گئی تھی کیا میں مسلمان نہیں ہوں کیا میری بہترین دوست بھی مجھے مسلمان نہیں مانتی کیا یہ سب کچھ صرف ایک پروپیگنڈے کی وجہ سے ہے جو ہمارے بارے میں کیا جاتا ہے آخر ہمارے ہی بارے میں کیوں یہ سب کچھ کہا جاتا ہے کیا ہم لوگ واقعی کوئی غلط کام کر رہے ہیں کسی غلط عقیدے کو اختیار کر بیٹھے ہیں مگر یہ کیسا ہو سکتا ہے آخر میرے گھر والے ایسا کیوں کریں گے اور پھر ہماری ساری کمیونٹی ایسا کیوں کرے گی اور شاید ان سوالوں سے نجات پانے کی ایک کوشش تھی کہ ایک ہفتے بعد اس نے ایک بہت بڑے عالم دین کی قرآن پاک کی تفسیر خریدی وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان کے بارے میں دوسرے فریق کا موقف کیا ہے قرآن پاک کا ترجمہ وہ اس سے پہلے بھی پڑھ رہی تھی مگر وہ تحریف شدہ حالت میں تھا اسے اس سے پہلے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ جو قرآن پاک وہ پڑھتے ہیں اس میں کئی جگہوں پر کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں مگر اس مشہور عالم دین کی تفسیر پڑھنے کے دوران اس ان تبدیلیوں کے بارے میں معلوم ہو گیا جو ان کے اپنے قرآن میں موجود تھی اس نے یہ کے بعد دیگرے مختلف فرقوں کے اداروں میں شائع ہونے والے قرآن پاک کے نسخوں کو دیکھا ان میں سے کسی میں بھی وہ تبدیلیاں نہیں تھی جو خود ان کے قرآن میں موجود تھی جبکہ مختلف فرقوں کی تفاصیر میں بہت زیادہ فرق تھا جون جون وہ اپنے مذہب اور اسلام کا تقابلی متعلق کر رہی تھی اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا ہر تفسیر آخری نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ٹھہرایا گیا تھا کہیں بھی کسی زلی یا امتی نبی کا کوئی ڈھکا چھپا اشارہ بھی موجود نہیں تھا مسیحی معوت کی حقیقت بھی اس کے سامنے آ گئی تھی اپنے مذہبی رہنما کی جھوٹی پیشگوئیوں میں اور حقیقت میں ہونے والے واقعات کا تزاد اسے اور بھی زیادہ چوبنے لگا تھا اس کے مذہبی رہنما نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے جن پیغمبر کے بارے میں سب سے زیادہ غیر محذب زبان استعمال کی تھی وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے اور بعد میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کا حلول ان کے اندر گیا ہوا ہے اور اگر اس دعویٰ کی سچائی کو مان بھی لیا جاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوبارہ نزول کے بعد چالیس سال تک زندہ رہتے اور پھر جب ان کا انتقال ہوا تو اسلام پوری دنیا پر غلبہ پا چکا ہوتا مگر ان رہنمہ کی وفات کے وقت دنیا میں اسلام کا غلبہ تو ایک طرف خود ہندوستان میں مسلمان آزادی جیسی نعمت کے لیے ترس رہے تھے امام کو اپنے مذہبی رہنمہ کے گفتگو کے اس انداز پر بھی تاجب ہوتا جو اس نے اپنی مختلف کتابوں میں اپنے مخالفین یا دوسرے انبیاء اکرام کے لیے اختیار کیا تھا کیا کوئی نبی اس طرح کی زبان استعمال کر سکتا تھا جس طرح اس نبوت کے دعویٰ کرنے والے نے کی تھی بہت غیر محسوس انداز میں اس کا دل اپنے مذہبی لٹریچر اور مقدس کتابوں سے اچاٹ ہونے لگا تھا پہلے جیسا اعتقاد اور یقین تو ایک طرف اسے سرے سے ان کے صداقت پر شبہ ہونے لگا تھا اس نے جویریہ سے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ اب اپنے مذہب سے ہٹ کر دوسری کتابوں کو پڑھنے لگی تھی اس کے گھر میں بھی کسی کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کس قسم کی کتابیں گھر میں پڑھ رہی تھی اس نے اپنے کمرے میں بہت حفاظت سے چھپا کر رکھا ہوا تھا صرف ایک دن ایسا ہوا کہ وسیم اس کے کمرے میں آ کر اس کے کتابوں میں سے کوئی کتاب ڈھونڈنے لگا وسیم کے ہاتھ سب سے پہلے قرآن پاک کی وہی تفسیر لگی تھی اور وہ جیسے دم بخود رہ گیا تھا یہ کیا ہے امامہ اس نے مڑکت تاجب سے پوچھا امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دھک سے رہ گئی یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے اس نے یک دم اپنی زبان میں ہونے والی لڑکڑا ہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں مگر یہ یہاں کیا کر رہی ہے کیا تمہیں اسے خرید کر لائی ہو وسیم نے بڑی سنجید کی کے ساتھ پوچھا ہاں میں اسے خرید کر لائی ہوں مگر تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو بابا کو پتہ چلے گا تو وہ کتنا غصہ کریں گے تمہیں اندازہ ہے ہاں مجھے اندازہ ہے مگر مجھے یہ اتنی قابل اعتراض بات نظر نہیں آتی آخر تمہیں اس کتاب کی ضرورت کیوں پڑی وسیم نے کتاب وہیں رکھ دی کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ دوسرے عقائد کے لوگ آخر قرآن پاک کی کیا تفسیر کر رہے ہیں ہمارے بارے میں قرآن کے حوالے سے ان کا نکتہ نظر کیا ہے امامہ نے سنجید کی سے کہا وسیم پلکیں جھکائے بغیر اسے دیکھتا رہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے امامہ نے پرسکون انداز میں کہا کیا برائی ہے اگر میں دوسرے مذاہب کے بارے میں جانوں اور ان کے قرآن پاک کی تفسیر پڑھوں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے وسیم نے ناراض کی سے کہا تمہیں ضرورت نہیں ہوگی مجھے ضرورت ہے امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا میں آنکھیں بند کر کے کسی بھی چیز پر یقین کرنے کی قائل نہیں ہوں اس نے واضح الفاظ میں کہا تو یہ تفسیر پڑھ کر تمہارے شبہات دور ہو گئے ہیں وسیم نے تنزیل ایجے میں پوچھا امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا پہلے مجھے اپنے اعتقاد کے بارے میں شبہ نہیں تھا اب ہے وسیم اس کی بات پر بڑھا کھٹا دیکھا اس طرح کی کتابیں پڑھنے سے یہی ہوتا ہے میں اسی لئے تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اس طرح کی کتابیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے لئے ہماری کتابیں ہی کافی ہیں میں نے اتنی تفاثیر دیکھی ہیں قرآن پاک کے اتنے درجوں میں دیکھے ہیں حیرانی کی بات ہے وسیم کہیں بھی ہمارے نبی کا ذکر نہیں ہے ہر تفسیر میں احمد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی لیا جاتا ہے ہمارے نبی کو نہیں اور اگر کہیں ہمارے نبی کا ذکر ہے بھی تو نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار کے دور پر امام نے علچہ و انداز میں کہا یہ لوگ ہمارے بارے میں ایسی باتیں نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا ہمارے نبی کے نبوت کو مان لیں گے تو ہمارا اور ان کا اختلاف تو ختمی ہو جائے گا یہ کبھی اپنی تفاثیر میں سچ شائع نہیں کریں گے وسیم نے تلخی سے کہا اور جو ہماری تفسیر ہے کیا ہم نے سچ لکھا ہے اس میں کیا مطلب وسیم تھٹکا ہمارے نبی دوسرے پیغمبروں کے بارے میں غلط زبان کیوں استعمال کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے بارے میں اپنی بات کرتے ہیں جو ان پر ایمان نہیں لائے وسیم نے کہا جو ایمان نہیں لائے کیا اسے گالیاں دینی چاہیے ہاں غصے کا اظہار تو کسی نہ کسی صورت میں ہوتا ہے وسیم نے کندے جھٹکتے ہوئے کہا غصے کا اظہار یا بے بسی کا امام کے جملے پر وہ دم بخود اسے دیکھنے لگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان نہیں لائے تو انہوں نے لوگوں کو گالیاں تو نہیں دیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگ ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے بھی کسی کو گالیاں نہیں دیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان لوگوں کے لئے بھی دعا کی جنہوں نے انہیں پتھر مارے جو وہی قرآن پاک کی صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس میں کوئی گالی نہیں ملتی اور جس مجموعے کو ہمارے نبی اپنے اوپر نازل شدہ صحیفہ کہتے ہیں وہ گالیوں سے بھرا ہوا ہے امامہ ہر انسان کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے ہر انسان الگ طرح سے ریاکٹ کرتا ہے وسیم نے تیزی سے کہا امامہ نے قائل نہ ہونے والے انداز میں سر ہلایا میں ہر انسان کی بات نہیں کر رہی ہوں میں نبی کی بات کر رہی ہوں جو شخص اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے جس شخص کی زبان سے گالیاں نکلتی ہوں اس کی زبان سے حق و صداقت کی بات نکل سکتے ہیں وسیم مجھے اپنے مذہب اور عقیدے کے بارے میں الجنسی ہے وہ ایک لمحے کے لئے رکھی میں نے اتنے تفاصیر میں اگر کسی امتی نبی کا ذکر پایا ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا مسیحی مععود ہیں نہیں یہ وہ نہیں ہیں جن کے آنے کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے اس بار اس نے اپنے الفاظ کی خود ہی پرزور تردید کی تم اب اپنی بگواس بند کر لو تو بہتر ہے وسیم نے ترش لہچے میں کہا کافی فضول باتیں کر چکی ہو تم فضول باتیں امامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تم کہہ رہے ہو فضول باتیں کر رہی ہوں مسجد اقصہ اگر ہمارے شہر میں ہے تو پھر جو اتنے سیکڑوں سالوں سے فلسطین میں مسجد اقصہ ہے وہ کیا ہے ایک نام کی دو مقدس جگہیں دنیا میں بنا کر خدا تو مسلمانوں کو کنفیوز نہیں کر سکتا مسلمانوں کو چھوڑو یہودی عیسائی ساری دنیا اسی مسجد کو قبلہ اول تسلیم کرتی ہے اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم نہیں کرتے یہ عجیب بات نہیں ہے امامہ میں ان تمام معاملات پر تم سے بحث نہیں کر سکتا بہتر ہے تم اس مسئلے کو بابا سے ڈسکس کرو وسیم نے اکتا کر کہا ویسے تم غلطی کر رہی ہو اس طرح کی فضول بحث شروع کر کے میں بابا کو تمہاری یہ ساری باتیں بتاؤں گا اور یہ بھی کہ تم آج کل کیا پڑ رہی ہو وسیم نے جاتے جاتے دھمکانے والے انداز میں کہا وہ کچھ سوچ کر الجیوے انداز میں اپنے ہونٹ کاٹنے لگی وسیم کچھ دیر ناراضی کا اظہار کر کے کمرے سے باہر چلا گیا وہ کمرے میں ٹہلنے لگی وہ حاشم مبین سے ڈرتی تھی اور جانتی تھی کہ وسیم ان سے اس بات کا ذکر ضرور کرے گا وہ ان کے ردعمل سے خوف ستا تھی وسیم نے حاشم مبین کو امامہ کے ساتھ ہونے والی بحث کے بارے میں بتا دیا تھا مگر اس نے بہت سی ایسی باتوں کو سینسر کر دیا تھا جس پر حاشم مبین کے بھڑک اٹھنے کا امکان تھا اس کے باوجود حاشم مبین دم بخود رہ گئے تھے یوں جیسے انہیں ساپ سون گیا ہو یہ سب تم سے امامہ نے کہا ہے ایک لمبی خاموشی کے بعد انہوں نے وسیم سے پوچھا اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اسے بلا کر لاؤ وسیم کچھ ججکتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل گیا امامہ کو خود بلا کر لانے کے بجائے اس نے ملازم کے ہاتھ پیغام بھیجوا دیا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا وہ امامہ اور حاشم مبین کی گفتگو کے دوران موجود رہنا نہیں چاہتا تھا حاشم مبین کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو اس وقت حاشم اور ان کی بیگم بلکل خاموش بیٹھے تھے حاشم مبین نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا اس کے جسم کی لرزش میں کچھ اور اضافہ کر دیا بابا آپ نے مجھے بلوائے تھا کوشش کے باوجود وہ روانی سے بات نہیں کہہ سکی ہاں میں نے بلوائے تھا وسیم سے کیا وقواز کی تھی تم نے حاشم مبین نے بلا تمہید بلند آواز میں اس سے پوچھا وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی کیا پوچھ رہا ہوں تم سے وہ ایک بار پھر دھاڑے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں خود گناہ کرتی ہو اور اپنے ساتھ ہمیں بھی گناہگار بناتی ہو امامہ کی آنکھوں میں آسو آ گئے تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے کونسی کتابیں لائی ہو تم وہ مشتہیل ہو گئے تھے جہاں سے کتابیں لے کر آئی ہو کل تک وہیں دے آؤ ورنہ میں انہیں اٹھا کر پھینک دوں گا باہر جی بابا اس نے اپنے آسو پوچھتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا اور آج کے بعد اگر تم نے جویریہ کے ساتھ میل جول رکھا تمہیں تمہارا کالیج جانا بند کر دوں گا بابا جویریہ نے مجھ سے کچھ نہیں کہا اس کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے اس بار امامہ نے قدر مضبوط آواز میں احتجاج کیا تو پھر اور کون ہے جو تمہارے دماغ میں یہ خناز بھر رہا ہے وہ بری طرح چلائے میں خود ہی امامہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہو کیا تم اپنی عمر دیکھو اور چلی ہو عقید جانچ نے اپنے نبی کی نبوت کو پرکھنے حاشم مبین کا پارا پھر آئی ہو گیا اپنے باب کی شکل دیکھو جس نے ساری عمر تبلیغ میں گزار دی کیا میں عقل کا اندہ ہوں یا پھر تم مجھ سے زیادہ عقل رکھتی ہو جمع جمع چار دن ہوئے ہیں تمہیں پیدا ہوئے اور تم چل پڑی ہو تم موں میں سونے کا چمچ لے کر اس نبی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو جس کی نبوت کو آج تم جانچ نے بیٹھ گئی ہو وہ نہ ہوتا تو سڑک پر دھکے کھا رہا ہوتا ہمارا سارا خاندان اور تم اس قدر احسان فراموش اور بے زمیر ہو چکی ہو کہ جس تھالی میں کھاتی ہو اسی میں چھیت کرتی ہو حاشم مبین کے آواز پھٹ رہی تھی امامہ کے آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کی رفتار میں اور اضافہ ہو گیا بند کرو یہ پڑھنا لکھنا اور گھر بیٹھو تم یہ تعلیم حاصل کر رہی ہو جو تمہیں گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے ان کے اگلے جملے پر امامہ کی سٹھی گم ہو گئی اس کے وہموں گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اسے گھر بٹھانے کی بات کریں گے بابا آئیم سوری ان کے ایک جملے نے اسے گھٹنے دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا مجھے تمہارے کسی ایکسکیوز کی ضرورت نہیں ہے بس کہہ دیا ہے گھر بیٹھو تو گھر بیٹھو بابا میں میرا یہ تو مطلب نہیں تھا پتہ نہیں وزیم اس نے آپ سے کس طرح بات کی ہے اس کی آنسو اور تیزی سے بہنے لگے پھر بھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں پڑھوں گی نہ ہی ایسی کوئی بات کروں گی پلیس بابا اس نے منت کی ان معذرتوں کا سلسلہ وہی ختم نہیں ہوا تھا اگلے کئی دن تک وہ حاشم مبین سے معافی مانگتی رہی اور پھر تقریباً ایک ہفتے بعد وہ نرم پڑ گئے تھے انہوں نے اسے کالج جانے کی اجازت دے دی تھی مگر اس ایک ہفتے میں وہ اپنے پورے گھر کی لانت و ملامت کا شکار رہی حاشم مبین نے اسے سخت قسم کی تمبی کے بعد کالج جانے کی اجازت دی تھی مگر اسے ایک ہفتے کے دوران ان لوگوں کی رویہ نے اسے اپنے عقیدے سے مزید متنفر کیا تھا اس نے ان کتابوں کو پڑھنے کا سلسلہ روکا نہیں تھا بس فرق یہ تھا پہلے وہ انہیں گھر لے آتی تھی اور اب وہ انہیں کالج کی لائبریری میں پڑھ لیا کرتی تھی ایف ایس سی میں میرٹ لسٹ پر آنے کے بعد اس نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا جویریہ کو بھی اسی کالج میں ایڈمیشن مل گیا تھا ان کی دوستی میں اب پہلے سے زیادہ مضبوطی آ گئی تھی اس کی بنیادی وجہ امامہ کے ذہن میں آنے والی تبدیلی تھی سبیہا سے امامہ کی پہلی ملاقات اتفاقن ہوئی تھی جویریہ کے ایک کزن سبیہا کی کلاس فیلو تھی اسی کے توسط سے امامہ کی اس سے شناسائی ہوئی وہ ایک مذہبی جماعت کی اسٹوڈنٹ ونگ سے منسلک تھی ہفتے میں ایک بار وہ کلاس روم میں اسلام سے متعلق کس نہ کسی موضوع پر لیکچر دیا کرتی تھی چالیس پچاس کے لگ بھگ لڑکیاں اس لیکچر کو اٹینڈ کیا کرتی تھی سبیہا نے اس دن ان سے متعارف ہونے کے بعد انہیں بھی اس لیکچر کے لئے انوائٹ کیا وہ چاروں ہی وہاں موجود تھی میں تو ضرور رہوں گی کم از کم میری شرکت کے بارے میں آپ تسلی رکھیں جویریہ نے سبیہا کی دعوت کی جواب میں کہا میں کوشش کروں گی وعدہ نہیں کر سکتی رابیہ نے کچھ جھنپی ہوئی مسکراہت کے ساتھ کہا میرا آنہ ذرا مشکل ہے کیونکہ میں اس دن کچھ مصروف رہوں گی زینب نے معزد کرتے ہوئے کہا سبیہا مسکراتے ہوئے امامہ کو دیکھنے لگی جو اب تک خاموش تھی امامہ کا رنگ کچھ فق ہو گیا اور آپ آپ آئیں گی امامہ کی نظریں جویریہ سے ملی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی ویسے اس بار کس موضوع پر کریں گی آپ اس سے پہلے کہ امامہ کچھ کہتی جویریہ نے سبیہا کی توجہ اپنی طرف مبزول کرا لی شاید ایسا اس نے دانستہ طور پر کیا تھا اس بار اصراف کے بارے میں بات ہوگی اس ایک عادت کی وجہ سے ہمارا معاشرہ کتنی تیزی سے دوال پذیر ہو رہا ہے اور اس کے صدباب کیلئے کیا 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 جا سکتا ہے اسی موضوع پر گفتگو ہوگی سبیہا نے جویریہ کو تفصیل سے بتایا آپ نے بتایا نہیں امامہ آپ آ رہی ہیں جویریہ سے بات کرتے کرتے سبیہا ایک بار پھر امامہ کی طرف متوجہ ہو گئی امامہ کا رنگ ایک بار پھر بدلا میں میں دیکھوں گی اس نے ججکتے ہوئے کہا مجھے خوشی ہوگی اگر جویریہ کے ساتھ آپ تینوں بھی آئیں اپنے دین کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں ہمیں روز نہیں تو کبھی کبھار کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے صرف میں ہی لیکچر نہیں دیتی ہوں ہم جتن لوگ بھی اکھٹے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آزاد ہوتا ہے جسے ہم نے منتخب کیا ہوتا ہے اور اگر آپ میں سے کوئی بھی خاص موضوع کے حوالے سے بات کرنا یا کچھ بتانا چاہیں تو ہم لوگ بھی اسے ارینج کر سکتے ہیں سبیہا بڑی سہولت سے بات کر رہی تھی پھر کچھ دیر بعد جویریہ اور اس کی کزن کے ہمراہ ان کے کمرے سے باہر چلی گئی کوریڈور میں سبیہا نے جویریہ سے کہا آپ کم از کم امامہ کو تو ساتھ لے آئیں مجھے لگا ہے کہ وہ آنا چاہ رہی ہیں اس کا عقیدہ بالکل الگ ہے وہ کبھی ایسی محفلوں میں شرکت نہیں کرے گی جویریہ نے سنجیدگی سے اسے بتایا سبیہا کچھ حیران ہوئی آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں اسلام کا متعلیہ کرنے کی دعوت دیں ہو سکتا ہے اس طرح وہ صحیح اور غلط کا فرق کر سکیں سبیہا نے چلتے ہوئی کہا میں ایک بار ایسی کوشش کر چکی ہوں وہ بہت ناراض ہو گئی تھی اور میں نہیں چاہتی کہ ہم دونوں کی اتنی لمبی دوستی اس طرح ختم ہو جویریہ نے کہا اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو گمراہی سے بچائیں اور آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ ایسا ہی کریں سبیہا نے کہا وہ ٹھیک ہے مگر کوئی بات سننے پر تیار نہ ہو تو تب بھی صحیح بات کہتے رہنا فرض ہے ہو سکتا ہے کوئی دوسرا آپ کی بات پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے سبیہا اپنی جکت درست تھی اس لئے وہ مسکر آ کر رہ گئی تم جاؤ گے اس کا لیکچر سننے سبیہا کے نکلنے کے بعد زینب نے رابیہ سے پوچھا نہیں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے میں ایسے لیکچر حضم نہیں کر سکتی رابیہ نے اپنی کتابیں اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا امامہ زینب اور جویریہ کے برقس وہ قدر آزاد خیال تھی اور زیادہ مذہبی رجحان بھی نہیں رکھتی تھی ویسے میں نے سبیہا کی خاصی تعریف سنی ہے زینب نے رابیہ کی بات کے جواب میں کہا ضرور سنی ہوگی بولتی تو واقعی اچھا ہے اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس کے والد بھی کسی مذہبی جماعت سے منسلک ہیں ظاہر ہے پھر اثر تو ہوگا رابیہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا امامہ ان سے کچھ دور ایک کونے میں اپنی کتاب لیے بیٹھی بظاہر ان کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی مگر ان دونوں کی گفتگو بھی ان تک پہنچ رہی تھی اس نے شکر کیا کہ ان دونوں نے اسے اس گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش نہیں کی تین دن بعد امامہ مقررہ ربک پر ان لوگوں سے کوئی بہانہ بنا کر لیکچر اٹینڈ کرنے چلی گئی رابیہ جویریہ اور زینب تینوں ہی اس لیکچر میں نہیں گئی پھر اس کا ارادہ بدل گیا امامہ نے ان لوگوں کو نہیں بتایا کہ وہ سبیہ کا لیکچر اٹینڈ کرنے جا رہی تھی سبیہ امامہ کو دیکھ کر کچھ حیران ہوئی تھی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے آپ کے آنے کی توقع نہیں تھی سبیہ نے اس سے کرم جوشی سے ملتے ہوئے کہا یہ پہلا قدم تھا اسلام کی جانب جو امامہ نے اٹھایا تھا اس سارے عرصے میں اسلام کے بارے میں اتنی کتابیں تفاصیر اور تراجم پڑھ چکی تھی کہ کم از کم وہ کسی بھی چیز سے ناواقف اور انجان نہیں تھی اثراف کے بارے میں اسلامی اور قرآنی تعلیمات اور احکامات سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھی مگر اس کے باوجود سبیہ کی دعوت کو رد کرنے کے بجائے قبول کرنے میں اس کی پیش نظر صرف ایک ہی چیز تھی وہ اپنے مذہب سے اسلام تک کا وہ فاصلہ تیہ کرنا چاہتی تھی جو اسے بہت مشکل لگتا تھا اور پھر وہ صرف پہلا اور آخری لیکچر نہیں تھا یکے بعد دیگرے وہ اس کا ہر لیکچر اٹینڈ کرتی رہی وہی چیزیں جنہ وہ کتابوں میں پڑھتی رہی ان کے موں سے سن کر پور اثر ہو جاتی تھی اس کی سبیہ سے عقیدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا سبیہ نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کے عقیدے کے بارے میں جانتی تھی مگر امامہ کو اس کے پاس آتے ہوئے دو ماہ ہوئے تھے جب سبیہ نے ختم نبوت پر ایک لیکچر دیا قرآن پاک وہ کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی سبیہ نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا اور قرآن پاک میں ہی اللہ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیتے ہیں وہ کسی دوسرے نبی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتے اگر کسی نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول کا ذکر ہے تو بھی وہ ایک نئے نبی کی شکل میں نہیں ہے بلکہ ایک ایسے نبی کا دوبارہ نزول ہے جن پر نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پہلے نازل کر دی گئی تھی عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کیلئے ہی ہوگا اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہیں گے کسی بھی آنے والے دور میں یا کسی بھی گزر جانے والے دور میں یہ رتبہ اور فضیلت کسی اور کو نہیں دی گئی کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ ایک پیغمبر کو یہ رتبہ اور درجہ عطا کرتا اور پھر اسے چھین کر کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بات میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی بات کو خدیرت کر دیتا اور پھر اگر اللہ کی اس بات کی گواہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دیتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان کے بعد دوبارہ کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر کیا ہمارے لیے کسی بھی طور پر یہ جائز اور مناسب ہے کہ ہم کسی دوسرے شخص کی نبوت کے دعوے پر غور تک کریں انسان اللہ کی مخلوقات میں سے وہ واحد مخلوق ہے جسے عقل جیسی نعمت سے نوازا گیا اور یہ ایسی مخلوق ہے جو اسی عقل کو استعمال کر کے سوچنے پر آئے تو خود اللہ کے وجود کے لیے ثبوت کی تلاش شروع کر دیتی ہے پھر اس سلسلے کو یہی محدود نہیں رکھتی بلکہ اسے پیغمبروں کی ذات تک دراز کر دیتی ہے پہلے سے موجود پیغمبروں کی نبوت کے بارے میں سوال کرتی ہے پھر انہیں پیغمبر مان لیتی ہے اور اس کے بعد قرآن کے واضح حکامات کے باوجود زمین پر مزید پیغمبروں کی تلاش شروع کر دیتی ہے اور اس تلاش میں یہ بات فراموش کر دیتی ہے کہ نبی بنتا نہیں تھا بنایا جاتا تھا اسے مبعوز کیا جاتا تھا اور ہم انسانی ایولوشن کی ان آخری دہائیوں میں کھڑے ہیں جہاں مزید نبیوں کی آمد کا سلسلہ اس لیے ختم کر دیا گیا کیونکہ انسان کے لیے ایک دین اور ایک نبی کا انتخاب کر لیا گیا اب کسی نئے عقیدے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف تقلید ہے صرف تقلید یعنی پریکٹس اس ایک آخری اور مکمل دین کی جسے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے اب وہ ہر شخص خسارے میں رہے گا جو دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے بجائے تفرقے کی راہ اختیار کرے گا اگر ہماری آلہ تعلیم اور ہمارا شہور ہمیں دین کے بارے میں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں دے سکتے تو پھر ہم میں اور اس جانبر میں کوئی فرق نہیں جو سبز تازہ گھاس کے ایک گھٹے کے پیچھے کہیں بھی جا سکتا ہے اس بات کی پروہ کیے بغیر کہ اس کا ریور کہاں ہے چالیس منٹ کے اس لیکچر میں سبیہ نے کسی اور غلط عقیدے یا فرقے کا ذکر بھی نہیں کیا تھا اس نے جو کچھ کہا تھا بلواستہ کہا تھا صرف ایک چیز بلاواستہ کہی تھی اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار تھا اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہوں نے چودہ سو سال پہلے مدینہ میں وفات پائی چودہ سو سال پہلے مسلمان ایک امت کے طور پر اسی ایک شخص کے سائے میں کھڑے ہیں چودہ سو سال بعد بھی ہمارے لیے وہ ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کے بعد کوئی دوسرا نبی بھیجا گیا نہ بھیجا جائے گا اور ہر وہ شخص جو کسی دوسرے شخص میں کسی دوسرے نبی کا اکس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے ایک بار اپنے ایمان کا اثرنوں جائزہ لینا چاہیے شاید ہی کوشش اسے اس عذاب سے بچا دے جس میں وہ اپنے آپ کو مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے امامہ ہر لیکچر کے بعد سبیحہ سے مل کر جائے کرتی تھی اس لیکچر کے بعد وہ سبیحہ سے نہیں ملی ایک لمحے بعد وہاں رکے بغیر وہ وہاں سے چلی گئی عجیب سے ذہنی انتشار میں مبتلا ہو کر وہ کالج سے باہر نکل کر پیدل چلتی رہی کچھ دیر فٹ پات پر چلتی رہی اور اس نے کتنے سڑکیں بور کی اسے اندازہ نہیں ہوا کسی معمول کی طرح چلتے ہوئے وہ فٹ پات سے نیچے نہر کے کنارے بنی ہوئی ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی سورج غروب ہونے والا تھا اور اوپر سڑک پر گاڑیوں کے شور میں اضافہ ہو گیا تھا وہ چپچاپ نہر کے بیتے ہوئے پانی کو دیکھ رہی تھی ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے بڑھ بڑھاتے ہوئے خود سے پوچھا آخر میں کیا کر رہی ہوں اپنے ساتھ کیوں اپنے آپ کو لچا رہی ہوں آخر کس یقین کی کھوج میں سر کرتا ہوں اور کیوں میں ان سب کے لئے تو یہاں لاہور نہیں آئی میں تو یہاں ڈاکٹر بننے آئی ہوں مجھے آئی سپیشلسٹ بننا ہے پیغمبر 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 میرے لئے ہر چیز وہاں کیوں ختم ہو جاتی ہے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھاپ لیا مجھے اس سب سے نجات حاصل کرنی ہے میں اس طرح اپنے سٹڈیس پر کبھی توجہ نہیں دے سکتی مذہب اور عقیدہ میرا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے صحیح غلط جو میرے بڑوں نے دیا وہی ٹھیک ہے میں اب سبیہ کے پاس نہیں جاؤں گی میں مذہب یا پیغمبر کے بارے میں کبھی نہیں سوچوں گی کبھی بھی نہیں وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے تہکیا تھا رات کو آٹھ بجے وہ واپس آئی تو جویریہ اور رابیہ کچھ فکر منسی تھی بس ایسے ہی مارکیٹ چلی گئی تھی اس نے ستہ ہو چہرے کے ساتھ انہیں بتایا ارے امامہ تم تو بہت عرصے بعد آئی ہونا آخر آنا کیوں چھوڑ دیا تم نے بہت دنوں بعد ایک بار پھر سبیہ کے پاس پہنچ گئی سبیہ کا لیکچر شروع ہونے والا تھا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے آپ اپنا لیکچر ختم کر لیں میں باہر بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہی ہوں امامہ نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس سے کہا ٹھیک 45 منٹ کے بعد جب سبیہ اپنا لیکچر ختم کرنے کے بعد باہر نکلی کمرے میں آن بیٹھی جو اب خالی تھا سبیہ خاموشی سے اس کی طرف سے بات شروع کرنے کے انتظار کرتی رہی امامہ چند لمحے کسی سوچ میں ڈوبی رہی پھر اس نے سبیہ سے کہا آپ کو پتا ہے میں کس مذہب سے ہوں ہاں میں جانتی ہوں جویریا نے مجھے بتایا تھا سبیہ نے پرسکون انداز میں کہا میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کس حد تک فرسٹریٹڈ ہوں میرے دل چاہتا ہے کہ میں دنیا چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں اس نے کچھ دیر بعد سبیہ سے کہنا شروع کیا میں میں اس نے ان دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا مجھے پتا ہے کہ اس نے ایک بار پھر اپنی ادھوری بات چھوڑ دی پھر خاموشی مگر میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتی میں تباہ ہو جاؤں گی میرے ماں باپ مجھے مار ڈالیں گے میرا کریئر میرے خواب سب کچھ ختم ہو جائے گا میں نے تو سرے سے عبادت کرنا تک چھوڑ دی ہے مگر پھر بھی پتا نہیں کیوں مجھے سکون نہیں مل رہا ہے آپ میری صورتحال کو سمجھیں مجھے لگ رہا ہے یہ سب کچھ غلط ہے اور صحیح کیا ہے مجھے نہیں معلوم ایمامہ تم اسلام قبول کر لو سبیہ نے اس کی بات کے جواب میں صرف ایک جملہ کہا یہ میں نہیں کر سکتی میں آپ کو بتا رہی ہوں میں کتنے مسائل کا شکار ہو جاؤں گی تو پھر میرے پاس کس لیے آئی ہو سبیہ نے اسی پرسکون انداز میں کہا وہ اس کا موہ دیکھنے لگی پھر اس نے بے بسی سے کہا پتا نہیں میں آپ کے پاس کس لیے آئی ہوں تم صرف یہی جملہ سننے آئی ہو جو میں نے تم سے کہا ہے میں تمہیں کوئی دلیل نہیں دوں گی کیونکہ تمہیں کسی سوال کے جواب کی تلاش نہیں ہے ہر سوال کا جواب تمہارے اندر موجود ہے تم سب جانتی ہو بس تمہیں اقرار کرنا ہے ایسا ہی ہے نا امامہ کی آنکھوں میں آنسو تیڑنے لگے مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پاؤں زمین سے اکڑ چکے ہیں میں جیسے خلا میں سفر کر رہی ہوں اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا سبیہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا وہ بسم اللہ پڑھ رہی تھی امامہ گیلی آنکھوں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھنے لگی کہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا سبیہ کچھ بھی نہیں اس نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آسوں کو ساف کیا لا الہ الا اللہ سبیہ کے لب آہستہ آہستہ ہلنے لگے امامہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھاپ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور وہ روتے ہوئے سبیہ کے پیچھے کلمے کے الفاظ دورا رہی تھی محمد الرسول اللہ امامہ نے اگلے الفاظ دورائے اس کی آواز پھر رہ گئی امامہ کی سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے اتنا رونا کیوں آ رہا تھا اسے کوئی پشتاوا کوئی افسوس نہیں تھا مگر پھر بھی اسے اپنے آسوں پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا بہت دیر تک روتے رہنے کے بعد اس نے جب سر اٹھایا تو سبیہ اس کے پاس پیٹھی ہوئی تھی امامہ گیلے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ کر مسکرہ دی رابیہ اور جویریہ ایک دوسرے کا مو دیکھ رہی تھی اور امامہ اپنے پاؤں کے انگوٹے کے ساتھ فرش کو رگڑتے ہوئے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی تمہیں یہ سب کچھ ہمیں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا جویریہ نے ایک طویل وقفے کے بعد اس خاموشی کو توڑا امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پرسکن انداز میں کہا اس سے کیا ہوتا کم از کم ہم تمہارے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار تو نہ ہوتے اور تمہاری مدد کر سکتے تھے ہم دونوں امامہ سر جھٹکتے ہوئے عجیب سے اندازیں مسکرائیں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا مجھے تو بہت خوشی ہے امامہ کہ تم نے ایک صحیح راستے کے انتخاب کیا ہے دیر سے صحیح مگر تم غلط راستے سے اٹھ گئی ہو جویریہ نے اس کے پاس پیٹھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ میں اس وقت تمہارے لیے اپنے دل میں کیا محسوس کر رہی ہوں امامہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی تمہیں اگر ہم دونوں کی طرف سے کوئی بھی مدد کی ضرورت ہو تو ہچکچانا مت تمہاری مدد کر کے ہمیں خوشی ہوگی مجھے باقی تم لوگوں کی مدد کی بہت ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے امامہ نے کہا میری وجہ سے اگر تم نے اپنے مذہب کی اصلیت چانچ کر اسے چھوڑ دیا ہے تو جویریہ کہہ رہی تھی امامہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی تمہاری وجہ سے اس نے جویریہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچا اس کا ذہن اسے کہیں اور لے جا رہا تھا دھند میں اب ایک اور چہرہ اُبھر رہا تھا وہ اسے دیکھتی رہی وہ چہرہ آہستہ آہستہ بازے ہو رہا تھا زیرے آپ اُبھرنے والے کسی نقش کی طرح چہرہ اب بازے ہو گیا تھا امامہ مسکرائی وہ اس چہرے کو پہچان سکتی تھی اس نے اس چہرے کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا آہستہ آہستہ وہ آواز سن سکتی تھی وہ آواز سن رہی تھی قطرہ مانگے جو تو اسے دریہ دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم لوگ کسی کو کچھ نہ بتاؤ جینب کو بھی نہیں اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے اس نے جویریہ اور رابیہ سے کہا تھا ان دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شدہ تیرا اس کی دولت تھے فقط نقشے کفے پا تیرا پورے قدسے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا لوگ کہتے ہیں کہ سایا تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایا تیرا وہ اس آواز کو پہچانتی تھی یہ جلال و نصر کی آواز تھی امامہ کو میڈیکل کالیج میں چند روز ہوئے تھے جب ایک ویکینڈ پر اسلام آباد آنے کے بعد اس نے رات کو زینب کے گھر لاہور فون کیا بیٹا میں زینب کو بلاتی ہوں تم ہولڈ رکھو زینب کی امی فون رکھ کر چلی گئی وہ ریسیور کان سے لگا انتظار کرنے لگی کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شدہ تیرا اس کی دولت تھے فقط نقشے کفے پا تیرا مردانہ آواز میں فون پر سنائے دینے والی وہ نات امامہ نے پہلے بھی سنی تھی مگر اس وقت جو کوئی بھی اسے پڑھ رہا تھا وہ کمال جذب سے اسے پڑھ رہا تھا پورے قد سے کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا اسے اندازہ نہیں تھا کہ کسی مرد کی آواز اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے اس قدر خوبصورت کہ پوری دنیا اس کی آواز کی قید میں لگے امامہ نے اپنا سانس روک لیا شاید وہ سانس لے نہ بھول گئی لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا انسان کی زندگی میں کچھ ساہتیں ساہت ہوتی ہیں شب قدر کی رات میں آنے والی اس ساہتے ساہت کی طرح جسے بہت سے لوگ گزر جانے دیتے ہیں صرف چند اس ساہت کے انتظار میں ہاتھ اٹھائے اور چھولی پھیلائے بیٹھے ہوتے ہیں اس ساہت کے انتظار میں جو چلتے پانی کو روکتے اور رکے ہوئے پانی کو روا کرتے جو دل سے نکلنے والی دعا کو لبوں تک آنے سے پہلے مقدر بنا دے امام حاشم کی زندگی میں وہ سعادہ ساہت شب قدر کی کسی رات کو نہیں آئے تھی نہ اس نے اس سعادہ ساہت کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے نہ جھولی پھیلائی تھی پھر بھی اس نے زمین و آسمان کی کردش کو کچھ دیر کے لیے تھمیں دیکھا تھا پوری کائنات کو ایک گمبدے پہ درد میں بدلتے دیکھا تھا جس کے اندر بس ایک ہی آواز کونچ رہی تھی دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا وہ اندھیروں سے بھی درانہ گزر جاتے ہیں جن کے ماتھے پہ چمکتا ہے ستارہ تیرا آواز بہت ساف اور واضح تھی امامہ بدھ کی طرح ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی ہیلو امامہ دوسری طرف زینب کی آواز کونچی وہ آواز میں گم ہو گئی چند لمحوں کے لیے زمین کی رکھی ہوئی گردش دوبارہ بہال ہو گئی ہیلو امامہ آواز سن رہی ہو میری وہ ایک جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی ہاں میں سن رہی ہوں میں نے سوچا لائن کٹ گئی دوسری طرف سے زینب نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا امامہ اگلے چند منٹ میں اس سے بات کرتی رہی مگر اس کا دل و دماغ کہیں اور تھا موسیقی